تو ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائن نیو ولوگ امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور فلال کا سین یہ ہم مور لے کر آئے تھے نا تو ہم چار مور اور اور لے کر آئے تھے اور وہ چار مور ہم لے کر آئے ان میں سے دو ہی بچے وہ دو اس طریقے سے بچے ہیں کہ ہم لے کر آئے تھے تو ہمارے چوڑے بھی کافی مر رہے تھے پتہ نہیں کونسی بیماری ہے اور ہماری لال مرگی بھی مر گئی ہے پتہ نہیں اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی بیمار تھی مطلب فرست ہو گئی تھی آرام سے ہاتھ میں آ جاتی تھی تو وہ بھی مر گئی ہے بیماری پتہ نہیں کونسی لگی ہے اور آستہ آستہ ہمارے چوڑے بھی مر رہے ہیں وائے ڈالے ابھی دو ہی چوڑے بچے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم چار یہ والے چوڑے لے کر آئے تھے مور کے تو یہ بھی مر چکے ہیں مر چکے ہیں مطلب دو مر رہے ہیں اور دو ہی بچے ہیں ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں یہ بھی کافی اچھے ہیں مطلب تندرست ہیں ابھی ابھی دیکھتے ہیں ان کو بھی تو ہم مطلب چار لے کر آئے تھے یہ اور یہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی چیز ہمیں اٹھاتا ہوں نا تو یہ میرے پیچھے آ جاتی ہیں ابھی میں ان کو پتہ ہے اس بورے کے اندر ہمارے کھانے کے لئے کچھے میں اس بورے کے پاس گیا ہوں تو یہ پیچھے پیچھے بونن لنے لگ گئی ہے کہ کچھ کھانے کو دے گا ہم چار مور لے کر آئے تھے تو مطلب ہمارے چوزوں کو نا مطلب پتا نہیں کون سے بیماری لگ گئی تھی ایک کر کے مر رہے تھے ہم نے تین مرگیاں بٹھائی تھی تین کے نیچے مجھے جہاں تک یادے کہ ایک کے نیچے سے چھے نکلے تھے ایک کے نیچے سے پانچ نکلے تھے اور ایک کے نیچے سے چار پتا نہیں اس کے نیچے سے بھی پانچ نکلے تھے تو وہ مطلب ابھی ہمارے پاس دو بچیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ مطلب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو ایک یا دو تو چلو چھوٹے ہوتے چلو مر جاتے ہیں مانتے ہیں تب ہی ایک دو دن میں تو وہ تو مر رہی ہیں اب پھر ہمارے لگاتار ایک دن اور ایک دن اور ایک دن اور ابھی ہمارے پاس دو چوزے ہی بچیں ہیں تو ایک یہ ہم نے اس در بند کیا ہوا ہے اور ایک ہم نے در بند کیا ہوا ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس دو ہی بچے ہیں اور آپ کو یہاں پر کبوتر نہیں نظر آ رہے ہوں گے وہ کبوتر مرے نہیں ہیں ہم نے دے دیئے کیونکہ جیسے ہمارے چوزوں کو بیماری لگی تھی اور ہمارے موروں کو بھی لگ گئی ہمارے مور دو مر گئے تو اس وجہ سے ہم نے کبوتر بھی دے دیئے کیونکہ کبوتر بھی تھوڑے ہمیں نا ڈاؤن لگ رہے تھے مطلب سست سست لگ رہے تھے تو وہ بھی ہم نے دے دیئے ہم نے بولا یہ بھی مر جائیں گے ابھی ہم اور لے کر آئیں گے کبوتر تو ابھی فیلال بڑے عالی مغربی مطلب ٹھیک ہے تندرستے یہ دیکھیں یہ کافی مطلب تندرستے اس کو ہم نے مطلب دعوائی وغیرہ سب کچھ دیا ہے لیکن یہ بھی بیمار ہو گیا تھا ابھی ابھی تھوڑا مطلب تندرستے کیا ہوا اس کو تو ابھی مطلب ہم نے مطلب جو مرے ان کو مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دعوائی وغیرہ نہیں دیئے ان کو ہم نے ویکسین کیے مطلب دعوائی وغیرہ دیئے لیکن ان کے نصیب میں لکھی اتنی تھی تو ابھی فیلال ان کو بٹھوں کو دیتے ہیں کھانے کے لئے دے رہا ہوں دے رہا ہوں جیسے جیسے میرا ہاتھ اندر جا رہا ہے بورے میں ان کی چیفیں ہوتے دوری ان کو فیلاتے ہیں ہم نے پانی پینے چلے گئی ہے وہ دیکھیں اس کو پانی پینے چلے گئی ہے کھانے کے لئے کھانے کے لئے جب تک پانی پینے چلے گئی ہے خلال ان کو اتنی تھی باقی اور بعد میں دیں گے اس کے اوپر انڈرچ دیتے ہیں تو مرگیں تباہی مچا دیں گی اور یہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا تو یہ دیکھیں اس میں کھڑا کر دیا اور کھرگوشوں نے بھی جہاں تک ہمیں لگتا ہے بچے دے دیئے کیونکہ یہ دیکھیں ان میں ہم نے نا مطلب جو چھوٹے آلہ کھرگوش تھا نا ان کو یہ مارنے لگ گئے تھے تو ہم نے نا اس کھرگوش کو یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تو ہم نے چھوٹے آلہ کھرگوش کو اس کے اندر بن کر دیا یہ دیکھیں کیونکہ اس کو مارنے لگ گئے تھے اس کے ماں باپ تو اس کو مارنے اس وجہ سے لگ گئے جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ مطلب کھرگوشوں نے بچے دے دیئے اس وجہ سے اس کو مارنے لگ گئے اور یہ بھی مطلب کافی تندروشتے ہیں ابھی چوزہ تو بھی دیکھتے ہیں ہمارے سارے چوزے مر گئے صرف ایک یہ اور ایک اس میں وہ بچے ہوئے اور کیا آئے ان کو اور گائز ہمارے توتوں نے بھی اور انڈے دے دیئے جو توڑ دیئے تھے نا اور دے دیئے مطلب ابھی بھی توڑنا بند نہیں کیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ایک انڈہ پڑا ہوا ہے ادھر کونے میں یہ بھی دیکھ کر توڑ دیا ہے مطلب اس طریقے سے ہم نے ایک مطلب جڑا ہوا انڈے بھی مطلب ایسے ہی نا دے ہی نیچے رہی ہیں اگر اوپر بیٹھ کے دیتی نا تو نیچے گرتا ہے پائر پھینکتے تو ٹوکتا ہے ہم نے کافی مطلب جو جڑے ہوئے انڈے دیکھیں تو کچھ ٹوٹے ہوئے بھی دیکھیں مطلب ادھر ہی باہر ہی نیچے اور یہ کھا جاتی ہیں نا توڑ کے ایک دوسرے کے انڈے نہ کھا جاتے ہیں یا کھا جاتی ہیں یہ توٹے توٹیاں دونوں ایک دوسرے کے انڈے توڑ کے کھا رہے ہیں مطلب دے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں بچے نکالتے ہیں آپ پھر ایسے ہی ایک دوسرے کے انڈے توڑتے رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی انڈے دے رہے ہیں یہ وہ دیکھیں ایک مٹھکی میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اس مٹھکی میں نا ایک توٹی بیٹھی ہوئی ہے اس مٹھکی میں ابھی دیکھتے ہیں کب تک یہ دیتے ہیں بچے کب تک نکالتے ہیں انڈوں میں سے بچے تو آج کافی گرمی ہے ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ مطلب جب چل پھر رہے ہوتے ہیں نا تب گرمی نہیں ہوتی یہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تب گرمی ہوتی ہے جب یہ چل پھر رہے ہوتے ہیں نا تب گرمی نہیں ہوتی کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو یہ بھی مطلب ڈاؤن ہو جاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بس کے تو گرمی ہو یا سردی ہو یا ایسے ہی گھومتی رہتی ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں ہے اور فلال گائز ابھی متوتے بھی انڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے کھرگوشوں نے تو بچے دے دیئے ہیں وہ ہمیں پک کے کہ مطلب وہ کھرپ نے دوسرا جو اس کا بیٹا تھا تو اس کو مارنے لگ گئے اس وجہ سے ہمیں مطلب شک ہو گیا ہے کہ انہوں نے بچے دے دیئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے ابھی ہمارے مطلب بیماری آگئی ہے ان کو مطلب ہمارا لالالا چوزہ بھی مر گیا چوزے بھی مر گئے دو مور کے بچے مر گئے کبوتروں کو بھی بیماری لگ گئی تھی ہم نے دے دیئے تو ابھی دیکھتے ہیں آپ لوگ بس دعا کریں یہ مور کے بچے اور دو چوزے بچ جائیں اور اس ویلوگ کو یہیں پینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ